کلماتِ قرآن علیدِ بچے آدھار دو جگتِ احسان علیدِ بچے آدھار جنا قرآن بچے آدھار جنا قرآن بچ مانے ہو دے جنا قرآن بچ مانے ہوں دے اونا دے بیڑے چھانے ہوں دے جنا کرامچ مانے ہوں دے اونا دے بیڑے چھانے ہوں دے اور پتر پاوے جان ویمگل پتر پاوے جان ویمگل پتر پاوے جان ویمگل مانے ہوں دے اونا دے بیڑے چھانے ہوں دے اور تیرے ایک جو لہتے سار تیرے ایک جو لہتے سار تیرے ایک جو لہتے سار ہونتے نظر تانے ہوں دے جنا کرامچ مانے ہوں دے اونا دے بیڑے چھانے ہوں دے تیرے اونا دے بیشم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حمیم اللہ سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حمیم اللہ سوڑین امل لہو سوڑ BBQ سوڑین امل لہو سوڑ دا مولا وی کھاوے چاہنو جلوہ حاضور دا مولا وی کھاوے چاہنو جلوہ حاضور دا مکیمت نیجے اچھوڑا رب نینا حور بنوڑا مکیمت نیجے اچھوڑا رب نینا حور بنوڑا وکرا بنائیا سب دوں نکچہ حاضور دا وکرا بنائیا سب دوں نکچہ حاضور دا آیا امت دا والی مونڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی مونڈے تے کملی کالی سارے نبیاں توں اچھا رتما حاضور دا سارے نبیاں توں اچھا رتما حاضور دا رخ مونڈ آسی کا بیدہ 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 مونڈ آسی کا بیدہ جلوہ حاضور دا غوثاں کتبان دایا کا سارے جگدائے داتا غوثاں کتبان دایا کا سارے جگدائے داتا ہر کوئی کھوندہ یارو صدقہ حاضور دا ہر کوئی کھوندہ یارو صدقہ حاضور دا نوری پہ کرن گلامی شامی پہ دین سلامی نوری پہ کرن گلامی شامی پہ دین سلامی جن اومی پہ گھو لگ دا مگتا حاضور دا جلوہ حاضور دا مگتا حاضور دا چومن والیاں تب تاواں رو دے دیاں ٹھنیاں چاواں چومن والیاں تب تاواں رو دے دیاں ٹھنیاں چاواں مگتا حاضور دا 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ چاچا جی بہت ہی خوبصورت انداز میں حدیعہ یا قیدت پیش فرما رہے تھے جتنے بھی علماء کرام میرے سٹیج کا حسن بن رہے ہیں میں دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب مطلب مقام عزت امام صوفی محمد فضل صاحب صوفی محمد فضل صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں میں دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی احباب تشریف لائے میں سب کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ملتمس ہوں بردو کے ساتھ تشریف لائے صنعہ خان مصطفیٰ محمد اسامہ جمیل جماعتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور حدیعہ یا قیدت پیش فرماتے ہیں عوض باللہ ہی من شہیدن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اس جقین سے پڑھنا ہے ہم پڑھتے ہیں اور سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کوئی لاب کوئی زمان ہموش نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خوش نصیبی خوش نصیبی اس نصیبی نے میرا ساتھ دیا وآلہ وسلم علیکہ یا حبیاب اللہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کمالیاں کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمالیاں کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمالیاں جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمالیاں فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھئے فیض کمال فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھئے یسرب کی سرزمین کو یسرب کی سرزمین کو تیبہ بنا دیا آقا نے یسرب کی سرزمین کو تیبہ بنا دیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کمالیاں موسیقی موسیقی صدقہ عریق تنا تیمائی علی مولا ہم اولا علی مولا میرا پیش بایا دیئے میرا رانو مای علی صدقہ عریق تنا تیمائی فرمایا مصطفیٰ نے حیدر حبیر میرا فرمایا مصطفیٰ نے حیدر حبیر میرا جس جس دا میں ہاں مولا مولا عوضہ علیہ صدقِ علی دینا تو میرا یاسرہ علیہ علی مولا ہاں مولا علی 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 مولا میرا پیشوہ علیہ میرا راہ نمائے علیہ صدقِ علی دینا تو میرا یاسرہ علیہ علی مولا ہاں مولا علی 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 مولا میرا پیشوہ علیہ میرا راہ نمائے علیہ صدقِ علی دینا تو میرا یاسرہ علیہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حدیعہِ عقیدت پیش فرما رہے تھے محمد عسامہ جمیل جماعتی صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں میں آپ سب کو دل کی ادھاگرائیوں سے خوش آمند کہتا ہوں جیسے قبلہ کاری صاحب نے حکم دیا میں ملتمس ہوں سنہ خان رسول محمد وقاس اکبال صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور حدیعہِ عقیدت پیش فرماتے ہیں نعرہ بلند کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تمامی حضرات ایک سال بہت ہے تفیر آج محفلے جہاں نہیں سٹھو دیتا کوئی مزا نہیں آنے لگا تھا بڑے زوک اللہ بندے نے اسمہ لیویج ہاتھ اٹھا کے ایج کینا دروت پاک پڑھو اسی اتھا نے گمبودے حضراللہ سامنے بیگ پڑھنے پی ہیں بلندو آدھنا سلالہ علیقہ آج چوکے سارے پڑھو یا رسول اللہ حبیب اللہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گرانے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں سلالہ علیہ رسول اللہ وصل کیا حبیب اللہ اوہ کلام پڑھنا جا ساکتون سارے ناندہ منشکین ہے کوئی زبان افموشنی بلند بان سارے پڑھو دے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے جنو شاہ کے تھلر کے جڑا جنو پاک کے سرکار تھا کھانے ہاتھ اٹھا کے دیو میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہے ہیں یہ گتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یار سو لالہ یا حبیب اللہ ہاتھ اٹھا کے بکارو یار سو لالہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا آتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یار سو لالہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے شہر علم حت آقا علی ہے اس کا درواز تو آقا علی ہے اس کا درواز تو درواز سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکارو یا رسول اللہ یا یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکرو عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکرو عثمان بنتے ہیں ہی رتبے میں زمان سے جھوٹا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے بکرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے درسے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا شاہوں کے درسے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا حُدہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہے ہیں یہ گھتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورة اقداز میں محمد وقاس اقبال صاحب حدیعہ عقیدت پیش فرما رہے تھے سامینی ذیبکار ماری خوش بختی اسٹیج کا حسن بن رہے ہیں فخر القرہ زیندو القرہ استاذ القرہ استاظ القرہ فضل جلیل عالم البیل حضرت علام مولانا کاری ناصر محمود ساکی صاحب اشاءاللہ آپ خوبصورت انداز میں انشاءاللہ اللہ پاک کا انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ خوبصورت کلام چنائیں گے ایک نعرہ بلند کرے نعرے تکبیر سجا ہاتھ جسم نہ لے اوب چکے نعرے تکبیر سارے ہاتھ لے چکے جدو اللہ پیدا کیتا ہے سجا ہاتھ بلند کر کے بولے نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ ہماری خوشبختی فاضل جلیل عالم نبیل خطیبہ علی سنت فخر علی سنت حضرت علام مولانا راشد محمود نقشبندی صاحب آپ میرے سٹیج کا حسن پند رہے ہیں میں دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی احباب تشریف لائے میں سب کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے گا سوحان اللہ پھر کہیے گا سوحان اللہ جو جاگ رہا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے نعرے رسالت نعرہ حیداری نعرہ حیداری تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تابان سارے ہاتھ نے چکے اے پاسا پاراوے اے درہ اللہ من نہیں پتاوے کیوں نہیں چکے دوے ہاتھ بلند کرو جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے ہیں جنہوں ایم پی ایم 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 نے دیتے ہیں ہاتھ ہلے رکھے جنہوں میرے مالک نے ہاتھ دیتے ہیں دوے ہاتھ بلند کر کے بولے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تابان تُو رحیم ہے تُو کریم ہے اللہ تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم ہمیں تیرے کرم پر یقین ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم ہمیں تیرے کرم پر یقین ہے کہ جبتے سورج جادن والا بجدے دیوے پالن والا جنہ دانائیں جگتے کوئی اونا نووی پالن والا لوکی کے اندے دال لگلدی میتا پتھر گلدے ویکھے تیری رحمت نل سونے اربا پانی اتے بندے جلدے ویکھے تیری رحمت نل سونے اربا پانی اتے بندے چلدے ویکھے جیسے حکم ہوا ہے ملتمس ہوں برے عذب کے ساتھ دابطے خطاب دے رہا ہوں فاز جلیل عالم نبی الحضرت اللہ مولانا اس فاق کو کسا ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت بیان سے ہمارے قلوزہان کو منور فرمائیں اہل بیعت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وشکر لی و لبالدیک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیم صلو علیہ وآلہ وسلم دروشی پڑھ لے پڑھ لے صلو علیہ وآلہ وسلم مصطفہ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفہ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفہ ایسی بس گئی ہے سینے میں میں تو یہاں ہوں پر دل تو ہے مدینے میں میں تو یہاں ہوں پر دل تو ہے مدینے میں پوچھیں گے فرشتے کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں کون سی ساری جگہ کون سی محشر میں جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جگہ ہے پروانہ سارے پروانے بیٹھے سارے پروانے بیٹھے محشر میں ہر جگہ ہے پروانہ شامہ ہے مدینے میں ہر جگہ ہے پروانہ اللہ تعالی دی حمد و سنہ ناتِ جنابِ سید الانبیاء حبیبِ کبیریا شبِ اسرہ دے دولہ ساڑے آقا و مولا جنابِ محمدِ مصطفی احمدِ مجتبہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی بارگاچ حدیعہ صلات و سلام حرض کرنے تو بعد حضراتِ گرامی قدر میرے والا توجہ دے ہوگے تے کوئی کام کام دی گل اگر میرے موہو نکل گئی تے تو آنو کام دے جائے گی محفل دے وچنا سی بیٹھنے ہیں نا تے ساڑا تے آن کری ہوں دے تے کان محفل دے والدوں دے نہیں سواد لین لے کنا دے نو آخ دے سواد اگر اے سواد دل دے اندر داخل ہو جائے اگر اے سواد دل دے اندر داخل ہو جائے پھر مدینہ دور نہیں یہ تو بیٹھیں مدینہ حضور ادب ات تاریقہ تو کلو ادب ادب بڑی چیز ہے بسجد ادب کرنا بڑے پراد ادب کرنا پھرنا 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 جنہ تے کر پیوز زندہ ہوں دے نا تے بچیاں نو باپ تے بڑا مان ہوں دے وہ بچیاں دی ہر گل تیان کرو وی ٹیم تھوڑا ہے تو ویچے میرا دے لے میں تو انہوں کچھ دے جاؤں میری کوششیں انہوں میں تو انہوں کوئی تھوڑا جاؤں سورلا کہتے کوئی شاہ سنا جا نہیں اگر میری تھوڑی جی تبلیغ تو انہوں کام دے گئی کوئی ایک بندے دے ذہن دے اندر گال بیٹھ گئی تے زیادہ مسئلے دی لوڑ کو نہیں سجدہ ایک بھی کافی جڑرش مولدہ دے تھلے ہو جائے زیادہ سجدے دے دے کے گٹےوں گھوٹےوں ٹور گیا تا رب نہ ملے ہو سجدیاں تا کی فیدہ تیانا میرے حال رکھی ہو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نے چلے گیتے اوپر رب نہیں ملے چلے گیتے رب نہیں ملیا اکی دینا چلیا ملیا بڑے کے ہو اکی دینا راتی جاگہ دا پہا رب ملے ہی کوئی نہیں رب ایس واسطے پہ بھی تو انہوں ملے ہی کوئی نہیں مولوین ادب دی گل کرنا گل کردہ ساں پہ پہ پیو جنہ تکر زندہ ہون دے تیانا پیو تے مان ہون دے دروازے دروازے نہ لگ جان دی سارا دکھڑا پہ انہوں سنا دینا پھر میرے نہ اے بھی زیادتی ہوئی اے بھی زیادتی ہوئی مانیں باب دا انتقال ہو جائے تے پراہ پینا دا مان دے جڑکی ایسی چھڑی بھی نہیں آتے پڑھنے لا الہ الا اللہ سمجھے دی بھی کنڈ کر جھڑنے اے مان دے لفظ ہوتے میں جھے گفتگو نہیں کرنی میں جسی دی سی دی گال کرنی جڑی تو آڈے کنان دے ویچھ وڑ بھی جائے تو انہوں سمجھ آ بھی جائے تے شریعتہ حکم یہ بھی کہ تسی انہیں کو گال کرو جنہیں کو گلہ سمجھے ماں اکلہ القرآن ماں اکلہ وداللہ جنہیں کو بندے اکل کرو جنہیں کو بیرے چکا لے او تو آڈی گال ہے تو آڈی اکل چھو میں گالہ وار جانے عدب پراہ دا عدب کرنا والدین دا عدب کرنا پہنا دا احترام کرنا اکھا چھوٹی کیوں نہ ہو اچھ کرنا غیرت اچھل کے آ جاندی پہنا نو قتل کر چھڑ دینے اچھ چھوٹی جی گالت ہو نہ ایک کا بیدہ جی ہوں دے تے نہ ہو شریعت خموشی دا عکم دندی سمجھے انوالے سمجھے گئے نہ سمجھے انجان اشارہ ہی کافی سمجھنے والے واسطے پراہ دا عدب کرنا پیوہ دے دوستان رشتے داران دا احترام کرنا انہ دی تازیم کرنا ای عدب بندہ ہی عبادت کرے ساری رہاتیں تھے کھلو گے عبادت کردہ رہے پیوہ نو کند کر جھڑے تے اللہ نے ہو دیا سعیدہ ہی دی کوئی لوڑا ہے تو اڈے میرے سجدے کرنے نار اللہ راب نہیں پڑیا جنہ کو میں علم جاننا ہو تو انہوں پہ دیس لنا اولاں مہا استعید پہ بیٹھے لیں تو اڈے میرے سجدے کرنے نار کسے کتب عبدال سجدے کرنے نار راب راب نہیں بنیا راب آپ راب بنیا انہیں آنکھ ہے میں وحدہ اللہ شریقہ تو عبادت میری کرنی ہے تو میں تنوں اپنا فضل عطا کرنے بندہ ساری رہات عبادت کردہ روے مہاں پہ ہوتا شکر ہی ادا نہ کرے اللہ پاہ فرماندہ ہے وہ میرا بھی شکر ادا کیتے ہی تے اپنے مہاں پہ ہوتا بھی شکر ادا کر بسکر لیں والے والے دیکھ میرا شکر ادا کیتے تے اپنے مہاں پہ ہوتا بھی شکر ادا کر ان ادا تُسھی شکریہ ادا کرو توجہ میری آر رکھو جڑی میں اون گال کر لگا تو آڈے زیند ویچ گال پان لگا توجہ رکھو نیکی جسم جو کوئی نہیں ہوں دے مدے آکھو ویس بندے دا جسم چوکڑا پیاد نیکی ہے دے جسم دے ویچھے ایک گال کوئی نہیں دے نیکی خون چون دی دلیری خون چون دی نیک تے سوال لے ہونا خون چون ہے بے حیاب بد کماش بے حدیتہ بے عدبہ ہونا بھی خون چی شاملے جدو بندہ اینہ بے عدبہ بھی ہو جائے بد کماش ہو جائے رین سین او دا چنگیاں لوکانا لے نہ ہوئے پیڑیاں لوکانا لے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے ماں سوالے باب سوالے اینا دے قدمی لگ یہ اہل نظر دی نظر پا تیرے دل نو تونٹ نالے تیرا خون ساپ کرنا اللہ ماں نے بیان کر دے نہیں کہ جنت ماں دے قدمہ دے تھلے جس ماں دے پیری جتی تھلے کو نہیں جنت تھلے کتے لگی پھڑ دی اتیان میرے آلے کریو میں خوشک جی تقریر کر کے کوئی نہیں جانا ٹائم بھی میں نے تھوڑا جا مل گیا ہے داس پندرہ میندہ او دے بیچوئی تو انہوں گالے سمجھا نہیں ہے او ماں دے قدمہ دے تھلے جنت کی میں جڑی آر جنت چا نہیں گئی تو انہوں جنت کی میں لے کے جائے گی او میری بھی ماں ہے تو آٹی بھی ماں ہے ہر بچہ پیدا ہونے آلے دی ماں ہیں جو دہ مانا ہوں دی سال الہمیم جب آمیم اممہ بن گیا ماں اے دے مانا ہوں دے اصل ہے او جنہی آپ جن میں جنہی گئی یہ توجہ رکھو میں کی بیان کرنے لگا میری آر تیان رکھنے ہیں بچے آر کام میں صدر ہی کر دیا تو اسی میری آر تیان رکھئی ہو جنہا لوکاں ماں دی عظمت نو پہچاننے ہیں انہا دے مقام ہی اور نہیں جس ماں دے قدمہ دے تھلے جتی کوئی نہیں پھٹے پرانے کپڑے لے کے لگی پھر دی جنت ہو دے قدمہ دھلے کی میں ہونی ہے یہ سوال ماں کیتا ہے لو ایدہ جواب بھی سوال ماں بدکارہ بھی ہوئے نا تو ماں ماں ہی رہن دی اولاد انہوں ہاں کا حاصل نہیں انہوں تانہ مارے یہ شریعت دا مسئلہ جی اب بڑے بڑے غیرتہ جاگ بھی دیا نے شریعت او کم ہے وے او دیکھو لو کوئی غلطی تیرے خلاف کا لو رہی یہ تیری عزت چھے فرق ہوں دے کھنٹ کار چھاڑ تو انہوں تانہ مارنے دا تینو او کم کوئی نہیں گالے سمجھ دیجئے پھئی جاتے جاتے کی گال پہ کر دے تجھتا نہ نہیں ہمار کر سکتے یہ ماں دا مکام دا پر میں انہوں پچھے لگا ہاں ایک ماں سالے نیک تے ایک عوارہ ماں اے دا سمجھ چمجھ دیئے اے دا سمجھ چھے لگا ہاں او دے قدمہ دے تھلے جنت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر طریقہ درابر شریعت عظیم مذہبی سکالر مقبول اے ارو عجم حضرت صاحب زدہ والا شان ساغذہ پیر مسعود احمد قادری صاحب زیبہ سجادہ نشینہ آستان آلیہ مرانیہ شریف آپ تشریف لائے میں انتظامیہ کی طرف سے عرفان مصطفیٰ صاحب کی طرف سے دل کی اتھاگرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہوں جتنے بھی احباب قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ تشریف لائے میں سب کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہوں جتنے والد سے آل نبی العادی علی پیر سید سکلین عباد شاہ صاحب کافلے کے ساتھ تشریف لائے آپ کو بھی میں دل کی اتھاگرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہوں بھائی سجاد صاحب آپ بھی تشریف لائے میں آپ کو بھی دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جتنے بھی احباب قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ شاہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں میں آپ سب کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں نعر تکبیر نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری ماشاءاللہ حفاظ جلیل عالم نبیل خطیبہ علی سنت حضرت علامہ مولانا حسناتہ مجلالی صاحب آپ بھی میرے سٹیج کا حسن بنے میں دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ خوش نصیب ہی میری کتب الاختاب ولی بنی حضرت خاجہ پیر محمد اسلام قادری رحمت اللہ لادے چشم و چراغ مستاذ العلماء حضرت علامہ صاحب زادہ مصفود آمد قادری دامت برکات و محمد شیعت شریف لیا ہے دیگر علامہ تمام میرے واسطے یہ سمجھو گئی زیارت کی تھی میرے واسطے گناہ واندہ کفارہ بن گیا نیکان دے چیرنو تکنا میں گناہ موافع دے دیکھاں دے چیرنو تکنا گناہ موافع گل کردے سا پیا ماں دے قدمہ دے تھلے جنتے ایک ماں ہوئے جڑی چاہ رہی تھے جامدی پانچوں تھے جامدی تنہی ہو تھے جا جامدی وہ جنت کی طلب ہوگی جڑا ہے جڑا ہے قدمہ دے تھلے جنتے اوہ سوچو تھکیاں ترٹیاں لوگاں مارے بچہ پریشان ہو گیا ہے جگتے کوئی اوہ دے سہارا نہیں ماں دے آگے قدمی لگ دے انہوں ملدے سکون اوہ سکون دے نا جنتے اگر سکون نہیں ملتا تے جنت نہیں کارنو بے سکون نہیں ماں کر سکا ماں نہیں بے سکون کر دی یہ ذہن چرکی دوستو ماں دے بڑی عظمت حضور نبی علیہ السلام نے تن دفعہ فرمایا کہ ماں دا خیار رکھیا جے ادھا تے آڑے ہوتے زیادہ حق کے بندہ ہی عبادت کر دے ذکر کر دے نہ ماد عدب کر دے نہ پیود عدب کر دے جو چار عرف پڑ جائے تو میں در عبد چوکھا قریب ہو گیا ہے میں نے لوڑی کوئی نہیں وہاں پہ ہو دے عدب کرنے دی میں ایک چھوٹی جی بسار تو انہوں دے نا حضرت عیسیٰ انہوں دے والدنہ تیفور جنہوں با یزی بستامی آخ دے لے ماں نے در سوچ جا کے انہیں چھڑے ماں دا دل سو پتر میرا حفظ قرآن بنے عالم دین بنے رسول اللہ دے دین دی تبلیغ کرے حافظہ نے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا پڑھ دیا پڑھ دیا قرآن پاک ایک آیت ایسی آگی کہ انہوں اس دماد ویچ بیٹھ گئے وہ قرآن پاک انہوں نے ٹھپیا تھے کارما کو لاغ گیا آخیا پتر کی میں عفظ کر لی کہنے لگے اممہ جی عفظ کوئی نہیں کیتا انڈک نکتہ میرے دماغ جو پہ گیا ہے وہ حل کران واسطے آیا آخیا بے پترہ کیڑا نکتہ کیڑا پہ گیا آخیا اممہ جی آگ کا دو ہون وجود ایک ہووے تو وجود ایک ہووے تو پہلے کی دیا لے جانا چاہیے تھے آخیا بے پترہ کھل کے کیوں نہیں دس دا کیا ہے اممہ اک اللہ آخدہ میری عبادت کر نالے بھی اندھے اپنے ماں پیودا بھی عدب کر او دی خدمت بھی کر انہا سامنے افوی نا کریں تظیم کردہ رہیں عدب کریں ماں میریے اے منو دس میں رب دی عبادت کران یا تیرا عدب کران یا اپنے واسطے رکھ لائے یا رب واسطے چھڑھ لائے آخیا پترہ میں اپنی خدمت باف کرنی ہے دین سے کھل ہے تیار رکھو دے میں تقریب نہیں تو انہوں مسئلہ سمجھانے جی تو اندر گالے وار گئی اب بڑے بڑے نمازی میں ویکھے جی بڑے بڑے مولوی ویکھے نے اپنی جماعت دے بڑیاں بڑیاں پکا لے او بھی ماں پیوڑ کھوری کر کے پہ یا دے یہ نہ کھا نہ ویکھے یہ نہ ویکھو پگ بڑی یہ ویکھو ویکھو اندر کھاتے کی کر دینے سر تے ٹوپی تا ڈیت گھوٹی کی لینہ سر چوپی رکھیں بارو بار پندہ پاک ویندرو پاک اندر پلی تی روی ہو دا کی فید ہے اندر پاک ہونا چاہی دا بار پلید بھی ریا ہے تو کوئی فرق نہیں پہی دا اکھا اممہ یا رب واسطے وقف کر دے اکھا پتر اللہ واسطے قرآن حفظ کر لیا عالم دین بن گئے دے اللہ تعالی دید کوئی دلہ گئے کہ رب نو میں رب لما میں رب نو پا لما کدھی ایک آستانے کدھی دوسرے آستانے کدھی تیسرے آستانے مختلف آستانے دیتے دیوٹی دیتے دیتے آدری دیں دے رہے پیران دی خدمت کر دے رہے یہ آخ دے رہے کہ میں نو اللہ مل جائے میں نو رب ملا دیو رب ملانے والے نظری کر دیں دینے جس طرح باب بلے شہری گئے شہان ہے دیکھو تے کہیں لگے جی میں اللہ لہنے آیا فرمایا بیکھو رب دے پانے کرے پٹنے کرے او گالے سمجھے وڑ گئی ایس راستو رب نو پا لیا انہی گالے تو اللہ نو پا لیا علم حاصل کیتا اللہ نو نا پایا ایک کے علم جڑا سی ہم اور بھی پڑھ لینے اٹھو تے آئے بچھے دھو تے کھالے چڑیئے ایک علم باطنے علم حقیقی ہے حقیقی علم تو پچھے رکنے ہی نہیں چاہیدہ سارے ہی فساد ہیں لڑان دے مسئلہ حقیقت تک نہیں جانا حقیقت آرشہ ہے بھے کمدے کمان دے رہے پر کتھوں اللہ لبے اللہ دی محبت کتھوں لب جائے بارہ سار دہ دورانیاں گزار لیا دیسا گئے کارا گیا ہے پترا اللہ لب گئی ہے کہ ماں میری ہے ہر تھا دے گیا ماں ہر آستانے دے گیا ماں ہر ایک دا دسیا یا وظیفہ کی تائے پر او دل جندہ رکت پیدا نہیں ہو ہی جڑی میں جانا ماں رکت قلبی دا ہونا ضروری ہے پھر بندے نے پتہ لگا ہے کچھ کیتا ہے دل دا دا کافر دا کافر ہے کلمہ رسول دا اندر گیا ہے انہیں نا پیر دا اندر باڑے ہے جا پیر بھی رسول دا کلمہ اندر نہ باڑے ہیں وہ دی بھی لوڑ کوئی نہیں اے رسول دا کلمہ اندر بڑے ہیں آکھیا پتہا پھر کی لینے آکھیا ماں انہوں تیری خدمت کرانگا ماں سو گئی بے بختصر کرنا ماں سو گئی پانی دی پی آسلہ کی دے پانی کارویج کوئی نہیں آکھیا بے با یزید میں نو پانی دے دے کسے کلاس کسے چھنے کسے دولے پانی کوئی نہیں دولا یہ دھونا پکڑ لیا تھے ستے دریہیں دجلہ دیتے چلے گئے پانی پھڑ دیا وہ مادیاں راتا ہوں تو جان دے بڑی بڑی سردی ہوں دے یہ تے یہ تو پشاور ٹور جائیے تو میں گیاں پہاں دا یہاں دا مجھو کر دیا میرا آتی نال لگ جان دیا اندر نہیں ٹھانڈ لگنی پانی لینڈ جلے گئے بیکیا ماں جڑی اس ہو گئی ساری رات جڑے پیالا رکھ لیا اپنے ہتھان دیتے پیالا رکھ لیا ساری رات کھلوتے رہے میں نہ بولوی ہو دوسری دسوں کھلوتے ہو کہ نہیں ہو کھلوتے دوسری کھلوتے ہو کہ نہیں کھلوتے جڑے بولوی بیان کر دیو ساری رات کھلوتے رہے ماں بیدار کوئی نہیں ہوئی تہجہ دے وقت بیدار ہوئی دے وے کھا پا جدید کھلوتے ہیں آگیا وے پتری سا خیر دے ہے وے کیوں کھلوتے ہیں آگیا امی جان دوسرہ پانی مگیا سی پانی لے گیا جی آمانی دے گلبے نے تانو سکون دے اندر لے گی نیر سکون دے اندر لے گئی آگیا اچھا پتہ رہے مانے نا بڑے پیار نا اس طرح پیالا پھڑ لیا اچھا جو ہی پیالا پھڑیا نا وہ تھا تھانٹے سینا تے نال یو ماس بچے تھا پھر ماس بچے تھے یہ اندھے نال چمڑ گیا وہ دعا کی کرنے لگی ماں دعا کرنے لگی عبادت کر دے پاجے پاجے میں یہ ناما پاجے پاجے کہ تُو پیر دے کول جو وڑنا ہے کدھی ماں دے بھی خدمت کیتی ہے پہ آج بھی خدمت کیتی ہے جنہیں تیرے جمعہ جنایا ہے انہوں دے بھی خدمت کیتی ہے نہیں پہلے انہوں دے خدمت کر رہا ماں نے آتھو اٹھا دیتے ہیں کہا اللہ سونیا میرا پتر تیرے کول کچھ نہیں مانگ دائے کہ تیرے کول تیری ذات ہی مانگ دائے پیان بھائی دی بستامی فرما دے ربے کعبہ دی قسمے میں بارہ سال پیران کول پھیر دا رہا اوہ مقام حاصل نہیں ہویا جب یہ ماں دی ایک نگاہ نال اللہ نہیں عطا کر دیتا ہے آخری گر سننو عدب تحترام بڑی چیز ابتداج میں ایک ایسی باب دا خون اچھا ہو جائے نیکہ کل بیٹھن لگ پہ خیال اچھی ہو جانا اولاد اچھا پیدا ہوگی اولاد کل نیکہ کل بیٹھن لگ جائے علماء کل بیٹھے نیکہ جان گا اچھ جنات اچھا ہی سالے سواب آستے اچھا ہی سارے بیٹھے ہیں جڑے جان دیو سو جان دیو میرے تو زیادہ تونڈوں میرے خیال میں زیادہ جاننا تو اڈیم ملے آلیاں لے آلیاں لے تو میں تو ایک چھوٹی جگال داست نا میں نے نا حضور قبلہ قبلہ اعلام حضور قطب الاقتاب حضر خاجہ پیر اسلام قادری رحمت اللہ اللہ نے فرمایا این وظیفہ کرنا آپ دی بڑی خوش ہو سئی شفقت سی تے میں سمجھنا ہوئے اللہ نے نا میرے حصے چرکھی اسی اوہ دے وچھنا کچھ شرائط سان کھانا پنانے دیا انہی شرائط آلا بندہ میرے خیال میں میری ماں جمعنا لی جو بھی شاید نہ ہو دیا با وضو طریقے نا میرا کھانا بنانا پانچہ زار واری ڈیلی دروشری پڑھنا اماری بزانہ پانچہ زار وارد کو دروشری بہمی توانے دینے صل اللہ علیہ پڑھو تسی سارے سالے سواب جو کرنے آنکھو صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم اے دروشری دوننا دا وظیفہ سی انہو دروشری آخ دینے صوفی باسفہ حضرت صوفی فضل حسین صاحب پانچہ زار تو کٹ دروشی پڑھنے تو بغیر اے میرے خیال آج تاک نہیں ستے تے نا نا دی تحجت کا زاہ ہوئی گے تے ہونہ ہونہ آنگا لانگ گئی یہ گال ہونہ ستر زار جے تے جنا دے باں پیو انہ درود پڑھنے تے رب دی عبادت کرنے تے پھر اس طرح دے آشک رسول پیدا ہوں دے اے سان نا دے خلو ساڑے پائی ریاض صاحبے میں اسے پڑھ دیا ساں جب تک انہیں کٹیا نہیں نا چاہ چاہ جنہیں تو وہ ستیا کو اے دب احترام میں میں لے آلے ہو اے اگر تُس ہی آکھو بھی انہو اللہ نے ہو رہے کوئی وقت چیز عطا کر دیتی ہے نہیں باہد ہیں دے اندر اے چیز سی انہا اللہ دی بندگی عطا کیتی ہے اللہ نے انہوں نے نیک اولادہ توفہ دا کر دیتا تے نیک اولادہ مل گانا ہے رب دا بڑا توفہ ہے بہت بڑا توفہ ہے او جیڑی جنت جیڑی چھپی پھر دیئے او جیڑی سانوں نظر نہیں ہم دی اسیو تھے آنیا اہرانے لگیاں پھر دیاں جیڑی نظر نہیں ہم دی او دا ذکر کر دے پھرنیاں تے جیڑی جنت سا دے سا ہم نے ماں پہ ہو دی صورت چھو دے انکار کی تھی پھرنے ہیں اللہ اندہ او تھے نیرہ او تھے بڑے بگی چیون دے تے ماں دے سینے جیڑی دو دنیاں نیرہ رکھیں گے تے انہوں پھولے آئیں اے ماں جنت تو کٹتے ہیں ماں جنت دی چھانتی ہر کوئی جاندہ ہے ماں دے سیرتے ہر کوئی موجاں ماندہ ہے با ماں علینا اللہ البلاگ با ماں دے سیرتے ہر کوئی موجاں